موشکر مرچنے شرمت چڑھ دی کلٹ ایم ڈیوی دیکھ رہے ہیں سبھی دشکوں کا سفاقت کرتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہندی ٹاپ نیوز کرونا ویرس کے چلتے پورے دیش میں لوگ ڈان اور کرفیو لاغو ہے اس حالات میں دیش کے لگ لگ علاقوں میں مزدور اور انے لوگ فسے ہوئے ہیں نویڈا میں فسے دہاری مزدور اور انے کامگاروں کو اپنے گام لٹانے کی اچھا رکھنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے ان کے لیے پرشاسن ٹرانسپورٹ کی ویوستہ کر رہا ہے پرشاسن نویڈا میں فسے چھے سو سے زیادہ لوگوں کو ان کے گھر چھوڑنے کی ویوستہ کر رہا ہے پرشاسن جلوہ دیکاری ان کا کہنا ہے کہ سرکار شکروبار کو چھے سو سے زیادہ لوگوں کو ان کے گھر بھیجنے کیلئے ٹرانسپورٹ کی ویوستہ کر رہی ہے کرونا ویرس سنکرمند سے بچنے کے لیے دیش کے لغوست سبی ناغرänderک لوگ ڈاؤن ہو چکے ہیں وہیں دوسری طرف مطورہ زیلا جیل میں بند اتر پردیس سرکار کے نیلمبیت بالروہ وشی شکر ڈاکٹر کافیل خان نے پردان مندین درندر موڈی کو چٹھی لکھی ہے درسال اس چٹھی میں ڈاکٹر کافیل نے پی ایم موڈی سے ان روڈ کیا ہے کہ بھاٹیوں کو کرونا جیسی گھا تک مہاماری سے بچنے کے لیے کرونا سٹیز 3 کے خلاف ایک روڈ میپ تیار کرنا چاہیے کہ بھاٹیوں نے پی ایم موڈی کو چٹھی میں لکھا 20 ورش کے انبھوکے ادھار پر کرونا سٹیز 3 کے خلاف کیسے لڑا جائے اس کا روڈ میپ پی ایم موڈی کو دینا چاہتے ہیں جس سے اس مہاماری سے فیلت سنگرمن بر انکش لگایا جا سکے کرونا وائرس کو لے کر سواستے مندری جی پرتاب سنگھ کی جانچ ریپورٹ شکر وار کو تیسری بار نیگٹیو آئی ہے گروہ کو جی پرتاب سنگھ سمیت ان کے پریوار کے چھ سدسیوں کا سیمپل لیا گیا تھا پتا چلایا کہ سواستے مندری جی پرتاب سنگھ کی کونہ ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے بتا دیکھ سواستے مندری کے گھر میں چھے لوگوں کا سیمپل لیا گیا تھا سبی لوگوں کے ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے وہی سواستے مندری جی پرتاب سنگھ نے بتایا کہ وہ پوری ترہ سے سواستہ اور فٹھ ہیں انہوں نے کہا کہ وہ چکسکوں کو دیئی گئی صلاح اور عمل کر رہے ہیں اور کوارنٹائن کا چودے دنوں کی عفضی کو ضرور پڑھا کریں گے تمام زلوں میں آج پھر سے موسم کا مجاز بدل گیا ہے موسمی بھاگ کے مطابق آج پنجاب اتر پردیس سمیت کئی راجے میں کہیں دھیمی تو کہیں زوردار بارش ہوئی اس بارش نے ایک بار پھر سے واتا ون ٹھنڈا کر دیا ہے راشتری رہزہ نے دلی اور انسیر کے علاقوں میں شکروبار کے صبح ہوئی بارش سے تاپمان میں گراوٹ درج کی گئی ہے وہی موسمی بھاگ نے حیرانہ سمیت کئی راجے میں بھاری بارش کی سنبھاؤنا چیتا ہی ہے یہی پہاڑی لاکوں پر بھی بھاری پر بھاری کیچے تاونی جاری کی گئی ہے کورنا ویرس کے پر کوپ کوپ روکنے کے لیے لاغو کیے گئے راشتری بھی آپی لوگڈاؤن کے کارن سڑکوں سے بڑی سنکھا میں واہنوں کے ندارد ہونے سے وائیو گنوطہ میں لگاتار دوسرے دن سنتوش چینل کھینی میں بنی رہی ہے لیکن یہ بارش میدانی علاقوں میں کسانوں کے لیے مصیبت بن کر رہی ہے کورنا ویرس کے کارن گھروں میں کیا دلی والوں کے لیے اچھی خبر ہے مکہ مندریا رزن کیشتی والے دعویٰ کیا ہے کہ دلی میں کورنا کے کیس کم ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پانچ ڈاکٹروں کے ایک ٹیم بنائی گی ہے جو کورنا کو لے کر پلان کرے گی سی ایم کیشتی والے نے کہا کہ اگر کورنا کے سو معاملے روز آئے ہیں تو ہمارے پاس موجودہ تیاری پوری ہے مکہ مندریا رزن کیشتی والے شکر والے کو کہا ہے کہ دلی میں کورنا کے کیس کم ہو رہے ہیں انہوں نے آگے کی تیاری کرنے کے لیے پانچ ڈاکٹروں کی ٹیم بنائی تھی اور اس ٹیم نے شاندار کام کیا اور اپنی ریپورٹ دی ہے کورنا کا کہر تھمنے کا نام ہی نہیں لی رہا پوری دنیا میں کورنا نے پیر پسار لیا ہے دنیا بھر میں کل پانچ لاکھ بتیس ہزار نو سو نو لوگ کورنا سے سنکرمی تھے جبکہ چوبیس ہزار ترانوے لوگوں کی موت ہو چکی ہے جن کے بعد یوروپ میں سب سے زیادہ کورنا کہر پر پا رہا ہے پوری دنیا میں گرووار کو سپین میں سب سے زیادہ سا سو اٹھر لوگوں کی موت ہو چکی ہے امریکہ میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں سولہ ہزار لوگ کورنا کی چپیٹ میں آگے ہیں سپین کورنا کا نیا کے اندر بن گیا ہے سپین میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ساتھ سو اٹھر لوگوں کی موت ہو گیا کھول آنکڑا چار ہزار تین سو پیسٹ تک پہنچ گیا ہے کورنا وائرس انکرمان کا اثر شروع آم جن جیون اور کام کا اچ پر ہی نہیں پڑا بلکہ بھارتی راجنیتی پر ویس کا بھاری اثر پڑا ہے کورنا کے چلتے ہی چناو آیوگ نے دیش کے ساتھ راچے کی اٹھن راچے سے سبا سیٹوں پر چناو کو ستھاگیت کر دیا تھا اب دیش بھر میں پوری طرح سے چودہ اپریال تک لوگ ڈاؤن ہے ایسے میں اب اتر پردیش اور بیہار میں ہونے والے ویدھان پریشت کے چناو پر بھی سنکر کے بادل منڈ رہنے لگے ہیں اتر پردیش میں سناتک و شکشک شتر کی گریارہ سوٹوں پر اپریال میں چناو ہونے ہیں جسے لے کر سبھی پردیش جو روش ورسے پر چار میں جھوٹے ہوئے تھے ویدھان پریشت میں چھ سیٹے شکشک نیرواچن شتر کی اور پانچ سیٹے سناتک نیرواچن کی ہیں ان گیارہ سیٹوں پر موجودہ ویدھان پریشت سدسےوں کا کارکالیس سال چھ مائی کو ختم ہو رہا ہے کورنا وائرس سے نیپٹے کے لیے دیش بھر میں لوگڈون لگایا گیا ہے جس کے چلتے گریب مزدوروں کو کھانے پینے کی دکت ہو رہی ہے اس کے لیے سرکار کی اور سے قدم تو اٹھائی ہی جا رہے ہیں لیکن رانچ نیتک دل بھی اپنی سیاسی بھوشے کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی مدد کیلئے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں کانگریس ماسل چیف پرنگا گاندی نے اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے دکش اجے کمار کو پارٹی کارکرتاؤں کی فورن ایک رسپونس ٹیم بنانے کا اندردیش دیا ہے جو صوبے میں ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے کا کام کریں گے پرنگا نے وولنٹیر کی سٹین کا نام کانگریس سپاہی رکھا ہے کورونا ویرس کے بڑھتے ماملوں کے بیچے ایک اچھی خبر ہے امنیسر میں ملے پنجاب کے پہلے کورونا سنگرمیت مریض نے اس مہاماری کو مات دے دی ہے اور زندگی کی جنگ جیت لی ہے اوشارپور نوازی 43 ورشے ویکتی علاج کے بعد کورونا ویرس سے مکت ہو گیا ہے یہ ویکتی 4 مارچ کو زرمنی سے آیا تھا ایسیلیشن وارڈ میں اس شخص پر ڈاکٹروں کی ٹیم لگا تار نظر رکھ رہی تھی دیواؤں کا آسر اور ڈاکٹروں کی میند رنگ لائی وہی یہ ڈاکٹروں کے لیے اوشارپور نیپل تھا پنجاب میں کرفیو کے دوران گھروں سے بہا نکلنے والی لوگوں سے پولیس وارا مارپیٹ کرنے اور ان کے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کیے گے ان گھٹناوں پر کڑا سنگیان لیتے ہوئے مکہ مندری کیپٹنا مرندر سنگ نے راجعہ پولیس کو ایسے معاملوں کے پرتی زیادہ مانوی اور سمویدنشل ہونے کی ہدایت دی ہے انہوں نے پولیس ملازمہ کو اس مشکل گھڑی میں ادھک سے ادھک سیم بڑھتنے کو بھی کہا ہے فلاہر ڈاپ نیز پہ تہہی تب تک کے لیے دیکھتے رہے چڑھتی کلہ ٹائم ڈیوی اور مجھے دیجئے جازت تھانے والد